رکھ رہے ہیں موسم کے وزاج کے بعد ذرا اہم اور بڑی خبر کی اور آتے ہیں بات کرتے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک نئے تنازع نے جنم لیا ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ آپ کو یاد ہے کہ ایک آبی مہائدہ ہے اور سنتاس آبی مہائدے کو لے کر بھارت سرکار کی ایک اور بڑی پہل سامنے آئی ہے انڈس وارٹریٹی جسے آپ سنتاس آبی مہائدہ کہتے ہیں اس کو لے کر ترمیم کی بات بھارت سرکار کی طرف سے کہی گئی ہے سنتاس آبی مہائدے میں ترمیم کی جائے بھارت سرکار کی طرف سے بازفتہ طور پر پاکستان کے لیے ایک نوٹس جو ہے وہ جاری کر دیا گیا سنتاس مہائدہ بھارت نے پاکستان کو نوٹس جاری کر دیا ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان مہائدے کو لے کر پھر سے کشیدگی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اس طریقے کا اندازہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے ٹریٹی یہ جو مہائدہ ہے جی سنتاس آبی مہائدہ انیس سو سٹھ میں اس پر دستخط ہوئے تھے کراچی کے اندر بھارت کے وزیراعظم جوالال نہرو اور اس وقت کے وزیراعظم جو پاکستان کے تھے ایوب خان صاحب ان کے بیچ میں یہ مہائدہ تائی ہوا تھا اور اس مہائدے کے تحت دریاؤں کا تقسیم ہوا تھا انیس سو سٹھ کی یہ ٹریٹی جو تھی ان میں تین دریاء جو تھے ستلچ بیاس اور راوی یہ بھارت کے پاس رہیں گے اور اس کا پانی ہم استعمال کریں گے اس کے پانی پر جو جناب دیگر ریزر ویئرس اور سب چیزیں جو ہم بنا سکتے ہیں انڈس جہلیم اور چناب یہ پاکستان کو پانی جائے گا جی لیکن یہاں پر بھی ہم ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے چیزیں جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور اس طریقے سے یہ معاہدہ ایک طویل معاہدہ ہے اس کو تائی کیا گیا تھا لیکن بھارت سرکار کا ماننا ہے کہ لگاتار جو ایفرٹس کیے جا رہے تھے اور جس طریقے کا معاہدہ بنا ہوا ہے اس میں ترمیم کی گنجائش ہے اور ترمیم ہونی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ مختلف شکوں کا حوالہ دیتے ہوئے اب بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نوٹس بیجی گئی ہے کہ معاہدہ میں ترمیم ہو اور نبے دن نائنٹی دیز کا نوٹس جو ہے وہ گامنٹ آف انڈیا کی طرف سے دے دیا گیا ہے کافی ایفرٹس کیے گئے تھے بھارت کی طرف سے کہ میچولی انڈرسٹیننگ کے ذریعے سے جو لگاتار معاہدہ ہے اس پر میچول انڈرسٹیننگ کے ذریعے سے کام کیا جائے پاکستان لگاتار اس کو ریفیوز کرتا رہا اور پچھلی پانچ میٹنگز جو کنٹینیسلی ہوئی ہیں انڈس وارٹ کمشن کی دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس کے درمیان اس میں سب سے زیادہ نقصہ جمہور کشمیر کا ہے کیونکہ آپ پاور پرنجکٹ کو اس طریقے سے نہیں بنا پا رہے ہیں جو سیٹ نومز ہے لیکن اس کے باوجود بھی دوہزار سترہ سے دوہزار بائیس کے دورات جو انڈرس وارٹ کمشن کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اس معاملے کو سامنے رکھا گیا تھا اور لگاتار یہ کوشش کی گئی تھی کہ معاملے جو ہے وہ افاہ متفہیم کے ذریعے سے حل ہو کبھی پاکستان نے تھرڈ پارٹی انٹرونشن کی بات کی کبھی نیوٹرل امپیر کی بات کی اور مہر علی شاہ لگاتار اس کوشش میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے ٹائم گین جو ہے وہ لیا جائے فائنلی نوٹس چلا گیا ہے جی یہ پتیس جنوری کو نوٹس گیا کمشن انڈس وارٹر کو جس میں یہ کہا گیا کہ نبے دن کا موقع ہے جی گارمنٹ کے پاس کہ انٹر گارمنٹ نیگوسیشن ہو اب کمشن ٹو کمشن نیگوسیشن نہیں بلکہ انٹر گارمنٹ نیگوسیشن ہو اور ریکٹیفائی کیا جائیں جی جو میٹیریل بریٹس اس میں ہے ٹریٹی کے اندر اس کو ختم کیا جائے تاکہ معاہدہ صحیح طریقے سے چل سکے اور مستقبل میں کوئی بھی تنازہ خڑا نہ ہو سنتاس آبی معاہدے میں ایک نئی پہل اور ایک نئی سوچ جو ہے وہ سکت سامنے آ رہی ہے بھارت نے پاکستان کو نوٹس بیش دیا ہے نبے دن کا وقت پاکستان کو دے دیا گیا ہے دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے کو لے کر پھر سے کشیدگی بڑھ رہی ہے پانی ایک ایسا معاملہ ہوگا آنے والے دنوں میں جس پر جنگے ہو سکتی ہے لگاتا عالمی لیڈرز اس بات کی پیشنگوئیاں کر چکے ہیں علمی نجوم کے لوگ اس پر پیشنگوئیاں کر چکے ہیں اور شاید یہاں سے کچھ ایسی کوشش نہ ہو ہم یہی دعا کریں گے برحال خبر یہ کہ انڈس وارٹر ٹریٹی یعنی جیسے آپ سنتاس معاہدہ کہہ رہے ہیں آج سرکیوں کے اندر ہے اور سرکیوں کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر انٹر گارمنٹ نیگوزیشن چاہتے ہیں کچھ ٹرمز کنڈیشنز کو ٹھیک کرنے چاہتے ہیں بارت سرکار اور ان کی طرف سے باز اپتہ طور پر نوٹس جو ہے وہ پاکستان کو بیج دیا گیا ہے سنتاس معاہدے کو لے کر